سعودی عرب سے آئی اس ویڈیو نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا سعودی بادشاہ نے اس وائرل بابا جی کی گردن اڑا دی خدارہ بچے یہ ویڈیو نہ دیکھیں موزا ٹی وی اوفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم پیارے دوستو پچھلے کئی دنوں سے وائرل ہونے والی ایک بابا جی کی سادگی اور محبتِ اللہی کی ویڈیو کو سراہا گیا وہیں ایک ایسی بات سامنے آگئی ہے کہ اس نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے ہیں آج کل ان بابا جی کے بارے میں بہت عجیب و غریب قسم کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اس شخص نے ایک ایسا دعویٰ کر دیا ہے جسے سن کر سعودی حکومت تیش میں آگئی اور اس عبدالقادر نامی بابا جی کے لیے ایسی سزا کا حکم دے دیا کہ جسے سن کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس سے پہلے دوستو کہ ہم اس خبر کو آپ تک پہنچائیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس دل دہلا دینے والی ویڈیو کا محترم دوستو آج کل سعودی شہزادیں جس شخصیت کے پیچھے ہیں وہ ہیں عبدالقادر مری جن کا تعلق بلوچستان کے ریگستانی علاقے سے ہے سعودی حکام اس سے امبیسی پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو سعودی حکام کیوں اس عبدالقادر نامی بزرگ کو ڈھونڈ رہے ہیں کیا سعودی حکام کے اس بزرگ کو سعودیہ بلانے کی وجہ اس شخص کی عزت اور تقریم کرنا مقصود ہے یا پھر وجہ کچھ اور ہے اس ویڈیو میں ہم اس بات سے بھی پردہ ہٹانا چاہتے ہیں دوستو کیا عبدالقادر کی ویڈیو کا وائرل ہونا محض ایک اتفاق تھا یا پھر سوچی سمجھی منصوبہ بندی آخر اس شخص کو کیوں صحابہ کے ساتھ مشابہ کیا جا رہا ہے دوستو سوشل میڈیا میں اس بات کے حوالے سے اترازات اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ اس عبدالقادر نامی شخص کو مشکوک ثابت کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس شخص کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنا ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے نہ کہ محض ایک اتفاق پیارے دوستو اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنا فریب یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بس آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا دوستو عبدالقادر نامی بزرگ کو صحابہ کے ساتھ مشابہ کرنا اور خاص طور پر انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشابہت کرنے کی خبر کو عام کرنا کیا یہ سوچی سمجھی سازش ہے یا یہ سوشل میڈیا کی ایک سازش ہے سوشل میڈیا اس بات کو نیا رخ دینا چاہتا ہے جیسا کہ اگر ہم ماضی کے اوراک کو پلٹیں تو بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک طفان سا برپا ہو گیا سوشل میڈیا خبروں کو پھیلانے کا ایک اہم ذریعہ ہے دوستو ایسی خبریں جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلتی ہیں لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے دوستو دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ بہت سی ہستیاں جب حق اور سچ کی آواز اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں تو انہیں یہ کہہ کر دبا دیا جاتا ہے کہ اس شخص نے گناہ کا ارتکاب کر دیا دوستو سعودی عرب کے حوالے سے ایسی خبریں سوشل میڈیا پر ماضی میں کافی دیکھنے اور پڑھنے کو ملیں گی اشرف فیاض کا واقعہ بہت پرانا بھی نہیں ہے دوستو کہ جب اس نے حق کی خاطر آواز اٹھائی تو اسے توہین مذہب کے نام پر مجرم بنا دیا گیا اور وہ سزا کا مرتقب ٹھیرایا گیا اور ایسا ماضی میں بہت بار ہو چکا ہے کہ حق کی خاطر کبھی تو ان لوگوں کو توہین رسالت کے کیس میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام میں گرفتار کر کے انہیں سب کے سامنے مجرم اور گناہگار انسان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جی ہاں دوستو ایسا ہی کچھ عبدالقادر مری کے ساتھ بھی ہوا جب اسے سعودی حکام نے دوبارہ سعودی آنے کی دعوت دی نہ صرف دعوت دی بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ عبدالقادر کے تمام اخراجات مکہ اور مدینہ میں رہائش کا انتظام بھی سعودی حکومت کرے گی دوستو یہ خبر پاکستان میں پھیلتے ہی سوشل میڈیا پر خبریں چلانے والے صحافی حضرات کی دوریں بلوچستان کی طرف لگ گئیں ان کا رخ خود با خود عبدالقادر مری کی کٹیا کی جانب بڑھنے لگا کہ اس اہم شخصیت کا انٹرویو لیا جائے جسے سعودی شہزاد محمد بن سلمان نے دوبارہ بلوایا ہے نہ صرف بلوایا ہے بلکہ یہ تک سننے میں آ رہا ہے کہ عبدالقادر نامی بزرگ کے لیے روزہ مبارک کو کھول دیا جائے گا اور اسے اندر جانے کی اجازت بھی دی جائے گی اتنی مہربانیاں ایک عام سے بڑھے غریب پر آخر سعودی حکومت کیوں کرنا چاہتی ہے یہ بات سوچنے والی اور قابل غور بھی تھی لیکن عبدالقادر کے ساتھ ساتھ اس بات پر کسی نے توجہ نہ دی اور عبدالقادر اس بار سعودی حکام کے خرچے پر سعودیہ پہنچ گئے لیکن دوستو اس بار ان کی آمد ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا جس ہوتل میں عبدالقادر مری کو ٹھہرایا گیا رات و رات وہ وہاں سے غائب ہو گئے اور پھر کئی دن تک وہ کسی کو بھی نظر نہیں آئے اس کے بعد ان کا ایک بیان سوشل میڈیا پر آیا کیا کہ جو ویڈیو ان کی وائرل ہوئی تھی وہ ایک اتفاقیہ ویڈیو نہ تھی بلکہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی ان بزرگ کا سر پر اماما پہننا اسا ہاتھ میں پکڑنا اور اپنا پہناوا صحابہ کرام کی طرح دکھانا اور پھر اپنے کسی جانے والے سے ویڈیو بنا کر وائرل کرنے کا کہنا یہ سب ایک سوچی سمجھی ترقیب تھی اور پھر سوشل میڈیا پر خود کو صحابہ کے زمرے میں شامل کرنا ہی ان کا اصل مقصد تھا دوستو یہ بات سب لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے کی ایک چال تھی جس پر عمل کیا گیا خود کو مشہور کرنے کا ایک ڈراما رچایا گیا اس خبر کے سوشل میڈیا پر آتے ہی ایک ہنگامہ سا مچ گیا جو لوگ اس بزرگ کو نیک اور اللہ کا ولی سمجھ رہے تھے اب وہی اس کے خلاف ہو چکے ہیں اس بیان کے عام ہوتے ہی سعودی حکام کا عبدالقادر کو حراست میں لینے کا حکم جاری ہو گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ شخص بہت جلد صحابی ہونے کا دعویٰ کرنے والا تھا اس شخص کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا تھا جیسے ہی خبر سوشل میڈیا پر پھیلی اس خبر نے ہر سو تہل کا مچا دیا سرعام سر کلم کرنے کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی اور یہ سزا بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کرنے کا حکم سنا دیا گیا لوگوں کے دلوں کے جذبات اور محبت جو عبدالقادر کے لیے تھی وہ اب نفرت میں بدل چکی تھی جمعے کے دن اسے مسجد نبوی کے سامنے ہی سرعام سر کلم کرنے کے لیے سزا دی جانی تھی اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب اس بزرگ کو سارے مجمع کے سامنے لایا گیا وہ شخص نظریں چھکائے کھڑا تھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس شخص کی ابتر حالت دیکھ کر دوستو دیکھنے والوں کو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے ساتھ کوئی ظلم ہونے والا ہے وہ شخص ایک غریب سا شخص تھا اور اس کی زندگی سادگی میں گزری تھی ایسی منصوبہ بندی وہ سادہ لوہ انسان نہیں بنا سکتا تھا جب اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ کر اس کے موں کو سفید کپڑے سے ڈھاپا گیا اور اسے گھٹنے کے بل بٹھایا گیا تو ان بزرگ نے بلند آواز سے کلمہ تیبہ پڑھنا شروع کر دیا وہ اب بھی اللہ سے روتے ہوئے اپنے لیے مدد طلب کر رہا تھا کہ این وقت پر بزرگ کہنے لگے جو بیان چند دن پہلے انہوں نے دیا ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس بیان کے لیے مجبور کیا گیا تھا با خدا میں خود کو اس قابل ہرگز نہیں سمجھتا کہ صحابہ اکرام جیسی عظیم ہستیوں کے ساتھ خود کو ملاؤں لیکن میرا یقین اس حدیث مبارکہ پر ہے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق آلیہ حدیث ہے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہم ان جیسے عمل نہیں کر سکتے یعنی اللہ کے ایسے محبوب مقرب بندے ہیں جن کے عمل بڑے اونچے ہوں گے ان کے درجے اور مقامات بڑے اونچے ہوں گے ہم ان جیسے عمل نہیں کر سکتے اور ان جیسا تقوی ہمارے پاس نہیں ہوگا ان جیسی ریاضت ہمارے پاس نہیں ہوگی ان جیسا صدق و اخلاص ہمارے پاس نہیں ہوگا ان جیسے اخلاق ہمارے نہیں ہوں گے ہماری کمیاں ہیں جبکہ ان کے اونچے عمال اور درجات ہیں تو کیا ہم ان کے ساتھ مل سکتے ہیں عمال میں بڑا فرق ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہوگا اور جو عمل ہیں عمل ان کے ساتھ رہیں گے اللہ پاک ان کی سنگت رفاقت اور محبت کی وجہ سے ان کے عمال کی کمی کو پورا کر کے ان کی جگہوں پر پہنچا دے گا اور جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان حسنیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انام فرمایا ہے جو کہ انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین ہیں اور یہ بہت اچھے رفیق ہیں سورہ نسا دوستو عبدالقادر مری نے کہا کہ میں نے اپنا حلیہ اس لیے صحابہ اکرام کے مشابہ رکھا کیونکہ مجھے رسول خدا اور ان کے صحابہ اکرام سے بے حد محبت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان جیسی سادہ زندگی گزاروں تاکہ روز قیامت میری محبت اور سادگی کو دیکھ کر میں بھی صحابہ کی مجلس میں شامل ہو جاؤں روتے ہوئے یہ بات عبدالقادر مری نے کہی اس کی بات سن کر سبھی عابدیدہ ہو گئے اس سے پہلے کہ لوگ اس بزرگ کی گردن اڑوانا رکوا دیتے سر کلم کرنے پر معمور شخص کو سعودیہ کا حکم جاری ہوا کہ اس شخص کا سر فوراں سے کلم کر دیا جائے کیونکہ یہ سارا کھیل سعودی حکام کا کھیلا ہوا تھا فوراں سے اس حکم پر عمل ہوا تھا جیسے ہی تلوار عبدالقادر کی گردن پر پھری ایک زوردار چیخ سے عبدالقادر مری بزرگ کی آنکھ کھل گئی دوستو وہ اپنی کٹیا میں ہی موجود تھے انہوں نے یہ سب خواب میں دیکھا تھا اس لیے اب وہ سوچ میں پڑ چکے ہیں کہ وہ سعودی حکام کے بلوانے پر وہاں جائیں یا پھر نہ جائیں شاید اس خواب کے ذریعے انہیں رکنے کا اشارہ ملا ہے اب تک وہ بزرگ اسی ششوں پنچ میں مبتلا ہیں کہ انہیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے آپ سب دوست کیا کہیں گے کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موجزہ ٹی وی اوفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان